اس نے صرف ایک سیکنڈ سوچنے میں لگایا پھر وہ ایک دم ہی سیڈی پر سے اٹھی تھی اٹھ کر اس نے چوکنی نگاہوں سے دائیں بائیں آگے پیچھے اور اوپر دیکھا تھا اس کے لیے اشر سے رابطے کا اس گھر میں داخلے کا ہر راستہ بند کر کے وہ عورت اندر اپنے کمرے میں یقینا ہیٹر جلائے اسے دیئے ایک گھنٹے کے گزرنے کا انتظار کر رہی تھی یہ شروع دسمبر کی ایک بہت سرد رات تھی سرد ہمائیں ایسی چل رہی تھی جیسے جسم کو چھیلی ڈالیں گی دن میں موسم اتنا زیادہ سرد نہیں تھا لیکن اس وقت اس نے سوٹ کے اوپر جو اس کی ہمرنگ شال اور رکھی تھی وہ سردی کا مقابلہ کرنے میں ناکام تھی مگر اسے اس وقت سردی رات اندھیرہ بھوک پیاس کوئی بھی چیز محسوس نہیں ہو رہی تھی آنے والے لمحوں کے خوف نے باقی ہر احساس کو مٹا دیا تھا اس پال اسے بیزتی اور زلت تک کا احساس ہونا ختم ہو گیا تھا وہ دبے پاؤں چلتی چوکنی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتی گھر کے پچھلے حصے میں بنے سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گئی تھی پچھلا پورا حصہ خاموشی اور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا نور افضا کے کوارٹر کے سوا باقی سب کوارٹر سبیران اور اندھیرے میں پڑے تھے وہ دبے پاؤں اپنے ہی پیروں کے آہٹ سے سہم تھی نور افضا کے کوارٹر کے پاس آ گئی تھی دروازے کے باہر سے اس نے جمال کو آہستہ سے آواز دی تھی نور افضا یقیناً ابھی بھی گھر کے اندر ہی تھی کمرے میں صرف جمال تھا غالباً سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے وہ اب اپنے کوارٹر میں چار پائی پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہا تھا جمال نے دروازے کو نیموہ کر کے خوف زیادہ سی نظروں سے اسے دیکھا تھا مجھے ایک کاغذ اور پین پینسل کچھ بھی دے دو جلدی سے پلیز وہ اشر حسین کی بیوی اس کے نام خط لکھنے کے لیے اس کے گھر کے ایک ملازم لڑکے سے کاغذ اور کلم منت بھرے لہجے میں مانگ رہی تھی جمال کچھ کہے بغیر پلٹا اس نے چار پائی پر سے اپنی ایک کاپی اٹھائی اس کے درمیان سے کئی صفحے پھاڑے اور وہیں پڑا ایک پین اٹھایا اور اسے دے دیا ایک سیکنڈ میں اس نے دونوں چیزیں خوف زدہ انداز میں اس کے حوالے کر دی تھی اب جمال کی طرح اس نے بھی ادھر ادھر یہ دیکھ کر اتمنان کیا تھا کہ اسے کاغذ اور کلم لیتے کسی نے دیکھا تو نہیں یہ بات کسی کو بھی مت بتانا جمال سرگوشی نماد آواز میں اس نے التجائیہ انداز میں کہا وہ فوراں وہاں سے پلٹی تھی کسی اور جگہ بیٹھنے کے بجائے وہ دوبارہ اسی سیڈی پر پہلی کی طرح آ کر بیٹھ کی تھی اس کے لیے ہر راستہ ہر امکان بند کر دینے کے بعد اندر بہت مطمئن بیٹھی وہ عورت اس وقت اسے دیکھ تو نہیں رہی تھی مگر کسی وقت اٹھ کر دیکھ تو سکتی تھی وہ جگہ بدل کر اسے شک کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی کاغذ گود میں رکھ اسے اپنی چادر میں چھپا کر اور اپنا چہرہ گھٹنے پر رکھ کر ایسے جیسے وہ گھٹنے پر سر رکھے رو رہی ہے وہ بہت شپ کر اور ڈر کر اپنے شہر کو یوں خط لکھ رہی تھی جیسے کوئی چوری کر رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑا جرم کر رہی ہو اور پکڑے جانے پر سزا ملنے کا خوف دامن گیر ہو اتنی احتیاط کے باوجود اسے ہر گھڑی یہی لگ رہا تھا جیسے وہ عورت اسے کہیں نہ کہیں سے یہ کرتا دیکھ رہی ہے وہ ہر اگلے سیکنڈ سر اٹھا کر ادھر ادھر خوف زیادہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اسے اپنا آپ اس وقت اسی جاسوسی ناویل کے اس کردار کے جیسا لگ رہا تھا جس کے سر پر موت منڈ لارہی ہو جس کا قاتل اسے کسی بھی لمحے پکڑنے والا ہو اس کے ہاتھ بری طرح کام رہے تھے کامتی انگلیوں میں کلم بہت چھپا کر پکڑے روزتے ہوئے وہ پتہ نہیں کیا لکھ رہی تھی جو جو کچھ اس کے دل میں آ رہا تھا لکھے جا رہی تھی اس کے پاس لفظ سوارنے اور مضمون ترطیب دینے کا وقت نہیں تھا اس نے اپنا سر چونکہ گھٹنوں پر کاغذوں کے چھپانے کے لئے رکھا ہوا تھا اس لئے اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو باوجود ہزار احتیاط کے کاغذ پر گر رہے تھے پین کی سیار و اشنائی جگہ جگہ سے پھیل رہی تھی وہ خوف زیادہ اور دکھ میں ایک ہی وقت میں مبتلا تھی خوف اس بات کا کہ کہیں وہ عورت اسے خط لکھتے دیکھ نہ لے اور دکھ اس بات کا کہ زندگی میں آج وہ اس مقام پر آکھڑی ہوئی ہے کہ اسے اپنے محبوش شوہر سے مخاطب ہونے کے لئے اس تک اپنی بات پہنچانے کے لئے ایک خط کا سہارا لینا پڑ رہا ہے بغیر کسی گناہ کے بغیر کسی قصور کے اسے اپنی صفائیاں دینے پڑ رہی ہیں وہ مظلوم ہے اس کے ساتھ آج بدترین ظلم ہوا ہے اور اسے خود ہی اپنے آپ کو بے گناہ بھی ثابت کرنا پڑ رہا ہے اپنے پریگنٹ ہونے کی وہ ایک بات جو نجانے وہ کتنے خوبصورت انداز میں اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی آج ایک کاغذ پر لکھنا پڑ رہی ہے وہ کاغذ جو پتہ نہیں اس تک پہنچ بھی پائے گا کہ نہیں اس کی آنکھوں سے متواتر گرتے آنسو ان کی بینائی کا راستہ روک رہے تھے وہ جو لکھ رہی تھی اسے صاف نظر نہیں آ رہا تھا خوف سے کامتی انگلیوں کے سبب کلم پر اس کی گرفت مضبوط نہیں تھی کلم اس کے ہاتھ سے گھڑی گھڑی پھسل رہا تھا اس کی لکھائی بہت خراب اور ٹیڑی میڑی ہو رہی تھی اس ٹیڑی میڑی اور بہت خراب لکھائی کو اس کی آنسو پھیل کر بزید بدنما بنا رہے تھے وہ ابھی بہت کچھ لکھنا چاہتی تھی جمال کے دیئے کاغذ بھی ابھی بچے ہوئے تھے مگر وقت نہیں بچا تھا اس کی کلائی پر گھڑی دو منٹ بچا رہی تھی اس نے ایک بار پھر خوف زدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھا تھا پھر اپنے خط لکھے کاپی کے ان کاغذوں کو بڑی تیزی سے ایک سیکنڈ کے اندر تہہ کیا تھا کاپی کے درمیانی صفات میں سے پھاڑے آپس میں جڑے ہوئے جو دو صفحے اس کے پاس ابھی بچے ہوئے تھے اس نے ان کاغذوں کو فول کر کے انہیں ایک لفافے جیسی شکل دی تھی کامتے ہاتھوں سے خط لکھے کاغذ اپنے بنائی اس لفافے میں رکھے تھے وہ اس خط کو کہاں رکھے کسے دے جو یہ خط بحفاظت عشر تک پہنچ جائے خط لکھ لیا تھا اور یہ نہیں پتا تھا کہ گھر سے باہر بیٹھی ہو کر وہ اسے آخر ایسی کونسی جگہ چھپائے جہاں یہ فریدہ حسین کی نگاہوں سے چھپا رہے اور عشر تک پہنچ جائے بلکل اسی طرح جیسے چند منٹ پہلے خط لکھنا شروع کر دیا تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ خط میں لکھے گی کیا اگر واقعی فریدہ حسین نے اسے گھر سے نکال دیا تو وہ جائے گی کہاں خط میں اپنے شہر کو کونسی جگہ بتائے گی جہاں وہ اسے گھر پر موجود نہ پا کر ڈھونٹا ہوا آ جائے اس پورے شہر میں کیا اس پورے ملک میں کیا اس پوری دنیا میں اس ایک گھر کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس ایک شخص عشر حسین کے سوا اس پوری دنیا میں اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا کوئی اپنا نہیں تھا ماں کے مرنے پر نہیں مامو کے مرنے پر نہیں مگر آج اپنے شہر کے موجود ہوتے ہوئے وہ خود کو بھری دنیا میں بلکل تنہا بے بس اور اکیلا پا رہی تھی جو خوفناک سچ اس کا وجدان اسے دکھا رہا تھا جو قیامت وہ عورت اس پر توڑنے کا اعلان کر رہی تھی وہ اب بھی اسے بچ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ اب بھی عشر کی واپسی کی منتظر تھی وہ واپس آ جائے گا وہ اسے اس عورت کے ظلم سے بچا لے گا لیکن اگر وہ آج رات گھر واپس نہیں آیا اگر واقعی اس عورت نے اسے گھر سے باہر نکال دیا تو وہ کہاں جائے گی کیسے جائے گی اور اپنے شہر کے نام اپنا یہ خط جو اس عورت کے گھڑے ہر جھوٹ کے جواب میں اس کی بے گناہی کا واحد ثبوت ہوگا اسے کس کو سوپ کر جائے گی کس پر بھروسہ کرے گی جمال لیکن اس کے پاس اب وقت بہت کم ہے گھڑی نو بچ کر سات بجا رہی ہے آٹھ منٹ میں وہ سربنٹ کوارٹر تک جا کر وہاں جمال سے بات کر کے اسے خط پکڑا کر پھر وہاں سے یہاں تک واپس شاید نہیں آسکتی تھی اگر آ بھی پاتی تو اس میں بہت رزق تھا اللہ میرے لئے کوئی راستہ کھول دے مجھے کوئی راستہ سمجھا دے میں یہ خط کسے دوں کہاں رکھوں کہ یہ عشر تک ضرور پہنچ جائے فریدہ حسین نے کسی جلدبازی میں نہیں بڑی منصوبہ بندی اور تمام پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد آج کے دن کے تمام واقعات پلان کیے تھے ابھی جو کچھ کر رہی تھی جو کچھ ہو رہا تھا اور جو ہونے والا تھا وہ سب اس کے اس سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا اس شاتر عورت کی فریدہ حسین کی شیطانی چالوں سے بچنا اس کے بس کی بات نہیں تھی لیکن وہ یہ چاہتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے نکال دی جائے تو اس عورت کو اپنی من چاہی اپنی سوچی کوئی گھٹیا کہانی اشر کے سامنے گھڑنے کا موقع نہ مل سکے وہ عورت کن پستیوں تک اتر سکتی تھی اس میں اب کیا شک اب ہم باقی رہ گیا تھا اسے خود گھر سے نکال کر وہ اشر سے یہ تک کہہ سکتی تھی کہ خیرد خیزر کے ساتھ بھاگ گئی ہے جو اسے یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ پوری زندگی اپنے بچے کو اشر کا بچہ ثابت نہیں کر سکی گی وہ عورت مزید کیا کچھ نہیں کر سکتی نہیں کہہ سکتی اسے اس عورت کے مزید کسی ناپاک اور غلیز منصوبے کا کوئی کامیاب نہیں ہونے دینا تھا گھڑی نو مجھ کر گیارہ منٹ بچا رہی تھی اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی اس خط کو کہاں رکھے کسے دے وہ سیڑھی پر سے بیچینی کے عالم میں اٹھی تھی اسے کھڑکی کے پاس کسی کی جھلک نظر آئی تھی شاید کوئی اسے جھانک کر گیا تھا اسے ایسا لگا تھا جیسے وہ نور افسہ تھی وہ دیوانہ بار کھڑکی کی طرف آئی تھی اسے آتا دیکھ کر نور افسہ جلدی سے کھڑکی کا پردہ کھینچنے لگی تھی کھڑکی بند تھی اس نے فوراں سلائڈنگ کھڑکی کھینچ کر تھوڑی سی کھولی نور افسہ پلیز میری بات سن لو میرا یہ خط میرا یہ خط اگر تمہاری مالکر مجھے یہاں سے نکال دے تو اشر کو دے دینا پلیز دیکھو میرے پاس وقت بہت کم ہے نور افسہ کھڑکی کے پاس سے ہٹنے لگی تھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی نور افسہ یاد ہے تمہیں میں جمال کی پڑھائی کے لئے اشر کے علاوہ الگ سے بھی پیسے دیا کرتی تھی یاد رہے کبھی تمہاری طبیعت خراب ہوتی تو تمہیں کچن سے ہٹا کر میں خود کام کر لیا کرتی تھی یاد رہے کبھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی تو میں فوراں دے دیا کرتی تھی یاد ہے تم کہتی تھی میں بہت نرم دل کی ہوں میری جیسی مالکن تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی اس نے روتے ہوئے اپنے املازمہ سے التجا کی تھی زندگی میں پہلی بار کسی پر اپنی کسی نیکی کا احسان جتانے کی کمظرف ترین حرکت کی تھی اپنے احسان کا سلہ مانگا تھا ایسی کمظرفی کی بات کرتے نور افسہ سے تو کیا اسے خود اپنے آپ تک سے بہت شرم آئی تھی مگر وہ کیا کرتی اسے نور افسہ کو اپنی بات سننے کے لئے روکنے کا اور کوئی طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اپنی مالکن سے اتنی زیادہ خائف تھی کہ خیرد احسان سے تو کیا اس کے سائے تک سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی وہ کھڑکی کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی اس کی سماتیں اندر لگی ہوئی تھی اور اسے لگ رہا تھا جیسے لاؤنج کے بند دروازے کے اس پار کوئی سیڑھیاں اتر رہا ہے نور افسہ پلیز دیکھو میرے پاس شاید وقت نہیں ہے وہ شدید خوف اور پریشانی سے پھر اس سے منت بھرے لہجے میں بولی تھی نور افسہ نے گھبرا کر ایک نظر لاؤنج کے بند دروازے پر اور پھر اس پر ڈالی تھی ہاتھ بڑھا کر اس نے اس کے ہاتھ سے وہ لفافہ بہت تیزی سے لے لیا تھا بہت بڑی سی چادر جو وہ ہمیشہ اوڑے رہتی تھی اس کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے لفافہ اپنے گریبان میں ڈال لیا تھا اور ساتھ ہی بکھلائے ہوئے انداز میں فوراں کھٹکی پر پردہ کھینچ دیا تھا بند پردے کے اس پار اندر کا کوئی منظر اسے نظر نہیں آ رہا تھا اسے اندر سے کسی کے قدموں کے آواز سنائی دے رہی تھی جو شاید حقیقت تھی یا اس کا وہمہ تھی مگر یہ آواز اسے بری طرح ڈرا رہی تھی کسی طرح آج کی یہ رات خیریت سے گزر جائے کل صبح انشاءاللہ اشر گھر واپس آ جائے گا کل صبح تک انشاءاللہ وہ صدمے کی حالت سے باہر نکل آئے گا وہ منظر جس طرح اس کی ماں نے اس کے سامنے پیش کیا اس سے بے شک وہ بہت زیادہ غم و غصہ کا شکار ہوا ہوگا مگر اس کے متعلق وہ کوئی غلط بات کبھی نہیں سوچے گا ابھی جس صدمے جس غصے کے حالت میں وہ ہے کل جب اس سے باہر نکلے گا تھنڈے دل اور دماغ سے تمام حالات کا دوبارہ سے جائزہ لے گا تو سب سے پہلے یہی سوچے گا کہ اس کی خیرد اتنی نیچ کی کبھی کوئی حرکت کر ہی نہیں سکتی وہ منظر جس طرح اس کی ماں نے اس کے سامنے پیش کیا تھا اس سے بے شک وہ بہت زیادہ غم و غصہ کا شکار ہوا ہوگا مگر اس کے متعلق وہ کوئی غلط بات کبھی نہیں سوچے گا بس آج کی رات گزر جائے کل کی صبح اس کی اس گھر کی چار دیواری کے اندر بے خیریت آ جائے بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس نے اپنے پیچھے لکڑی کا دروازہ کھلنے کے آواز سنی تھا سنی تھی اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبا تھا اس کے پورے جسم پر راشہ تاری ہو گیا تھا وہ سخت ترین سردی میں پوری کی پوری پسینوں میں نہا گئی تھی سر سے پاؤں تک پوری طرح کام تھی وہ سیڑی سے اٹھ گئی تھی وہ کہاں جائے کہاں جا کر چھپے جہاں اس ظالم عورت سے خود کو بچا سکے اشیر تم کہاں ہو بچا لو مجھے اس عورت سے یہ عورت نہیں ناغن ہے جو میری تمہاری اور ہمارے بچے کی ہم تینوں کی زندگیوں کو ڈس لینا چاہتی ہے اس نے اشر کو دل کی تمام تر شددوں کے ساتھ پکارا تھا اس نے اپنا تنہ ہوا سر گھما کر گیٹ کی طرف دیکھا تھا شاید اشر آ گیا ہو میرا دیا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا ہے خیرد احسان اس پار وہ عورت اپنے پیچھے گھر کا وہ مرکزی دروازہ بند کر کے دروازے سے باہر نکل آئی تھی دونوں زینے اتر کر وہ اس کے بالکل مقابل کھڑی تھی یہ لو اپنے راستے کا کرایا جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ اور یہ چیک اسے اپنا حق مہر سمجھو یا اتنا عرصہ جو میرے بیٹے کے ساتھ رہی ہو اس خدمت کا معافظہ لیکن اس میں اتنی رقم لکھی ہے جو تم نے اپنے ماں باپ کے گھر کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی اس عورت نے ہزار ہزار کے چند نوٹ اور ایک چیک اس کے موں پر مارا تھا اب خود یہاں سے جانا پسند کرو گی یا میں نور خان کو آواز دوں کوئی لچک کوئی گنجائش اس کے لہجے میں نہیں تھی پھر بھی وہ اس سے رحم کی بھیق مانگ رہی تھی ممی ایسا مت کریں خدا کے لیے مجھے یہاں سے مت نکالے میں یہاں سے کہاں جاؤں گی اس وقت اس ظالم عورت سے رحم کی بھیق مانگنے کے سوا اس کے پاس خود کو بچانے اور کوئی راستہ نہیں تھا وہ زارہ کتار ہوتے اس سے رحم کی التجاہ کر رہی تھی صرف ایک بار عشر کو واپس آ جانے دیں وہ آ کر اگر کہیں گے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں تو آپ سے وعدہ کرتی ہوں یہاں سے فوراں چلی جاؤں گی خبردار جو اپنی ناپاک زبان سے میرے بیٹے کا نام لیا وہ تھوکتا ہے تمہاری شکل پر وہ یہاں ہوتا تو جو میں کر رہی ہوں وہ بھی کر رہا ہوتا ایک آوارہ بچلت بیوی کو کوئی مرد اپنے گھر میں نہیں بساتا نور خان اسے نفرت بھرے انداز میں جواب دیتے اس نے ساتھی چوکیدار کو زور سے آواز دی تھی چوکیدار اس کے آواز دیتے ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیز تیز چلتا اس طرف آنے لگا تھا ممی صرف آج کی رات صرف آج کی رات مجھے یہاں رہنے دیں اپنی بھو سمجھ کر نہیں اپنے بیٹے کی نے بیٹے کی بی بی سمجھ کر نہیں صرف انسانیت کے راتے میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی وہ بری طرح روتے ہوئے بولی تھی وہ چوکیدار کو اس طرف آتے دیکھ رہی تھی اس کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے پھانسی کے سزا پان لینے والے کسی مجرم کو تختہ دار پر لے جایا جا رہا ہو اور وہ زندگی کی طلب میں موت سے بھاگ جانے کی آخری کوشش کر رہا ہو اس عورت کے صفاق اور ظالم چہری کی خاموشی کہہ رہی تھی میری صرف سے تم جہنم میں جاؤ ایک رات کیا میں تمہیں یہاں مزید ایک منٹ نہیں رہنے دوں گی نور خان اسے گھر سے باہر نکالنا ہے اگر زبان سے کہا مان لیتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اسے ہاتھ پکڑ کر گیٹ سے باہر نکالنا ہے چوکیدار اس کا حکم مانتا اس کی طرف بڑھا تھا چلو بی بی ممی صرف آج رات مجھے یہاں رہنے دے صرف آج کی رات میں صبح ہوتے ہی چلی جاؤں گی چوکیدار سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے وہ روتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی ممی صرف آج کی رات ممی صرف آج کی رات مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں میں اتنی رات کو کہاں جاؤں گی ممی صرف آج کی رات کی محلت دے دیں ممی آپ کو ماموں کا واسطہ ہے آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ ہے آپ کو اللہ کا واسطہ ہے